السلام علیکم میں خسر راہو اور الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں پوری دن پوری دنیا میں جہاں جہاں جو جو لوگ رہتے ہیں سب چھیک ہوں اچھے جناب آج جو ہے وہ برسات کے حوالے سے بڑی ضروری بات میں نے بتانی ہے بڑی ضروری بات پینے ہیں خاص طور پر گئرز کے ساتھ لڑکیوں کی جنریاں ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں ایسی باتیں اور کام ملکم جو نیولیو میریڈ ہیں جن کے کچھ عرصہ ہو گئے شادی کو جن کے بھی شادی ہونی ہے ان کے لئے خاص طور پر اچھے جیسے جیولری ہے وہ اس موسم میں برسات کے موسم میں خاص طور پر جو ہے وہ اتنی جو جو آرٹی فیشل جیولری ہوتی ہیں گوڑ تو آپ جیسے مرضی رکھ لیں لیکن جو آرٹی فیشل جیولری ہوتی ہیں اس کو کیسے رکھے برسات کے موسم میں اب میری بھی جیولری ہے پڑی بھی ہے اس ٹائپ کی جو جیولری ہے نا اس ٹائپ کی تو ان کو ہم کیسے رکھیں گے برسات کے ان دنوں میں ان دنوں میں اگر ہم ایسے کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ کالی ہو جائے گی جو میری ہے یہ تو جرمن جیولری ہے ٹھیک ہے ہے نا جرمن ہے نا یہ جرمنی کی ہے تو یہ اتنی جلدی کالی ہوتی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہوئی پین یا گولڈن ہے یہ پیچھے ایسا ہی کلر تھا اس کا یہ جو ہے نا تھوڑا سا انٹیک سا کلر یہ ہی تھا اس کا ٹھیک ہے اور جیسے اب یہ اگر سلور کلر ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ چونکہ جرمن تھا اچھی کالیٹی تھی تو یہ بھی کالا نہیں ہوا لیکن اگر کچھ عرصہ پڑا رہتا تو یہ کالا یہ بھی ہو جی جاتا تو آپ نے اس کو کیسے رکھنا ہے پرسات کے ان دو مہینوں میں سامن بھادو اگر سپٹیمبر جولائی کا بھی آدھا جولائی لینے آپ ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو جناب جی ڈالنا ہے ایک اس طرح کا آپ نے ایک پولی ٹھنگ کا چھوٹا سا یہ ملتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا شاپ پر یہ زفر سا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈال کے اس طرح سے آپ نے اس کو ایر ٹائٹ بند کر دینا ہے ساری جولری کو جہاں جانا ہے یوز کرنا ہے آپ یوز کریں واپس آکے آپ اس کو اسی طرح رکھیں آپ کوشش کریں کہ اس جولری کو اور کام والے کپڑے کام والے کپڑوں سے مطلب میرا جو ہے نا وہ نقشی دبکی کے کپڑوں کا ہے جو تلے کا کام ہوتا ہے یا سیکونس لگا ہوتا ہے وہ نہیں کیونکہ وہ سیکونس آج کل تو وہ پہلے والے سیکونس بھی نہیں رہ گئے جو اس سے بنے ہوتے تھے ایک تو چاندی کی ہوتے ہیں نا ایک ویسے جو دھات سے بنے ہوتے تھے تو وہ خراب ہو جاتے تھے اب وہ والے تو رہی ہو گیا تو یہ پلاسٹک کیا ہوتا تو یہ تو آپ آرام سے رکھ سکتا ہے لیکن جو نقشی دبکی کے کپڑے ان کو آپ نے کیسے رکھنا ہے آپ نے لینا ہے جی ان کپڑوں کو دیکھ کرنی ہے آپ نے ان کے اندر اخبار نہیں رکھنا اس موسم میں بالکل بیٹنگ کے نیوز پیپر کی جو انک کہنا وہ آپ کے اس کے اوپر لگ جائے گی کام کے اوپر وہ سارا کالا ہو جائے گا آپ نے کرنا ہے جناب جی آپ نے لینا ہے بلیک کلر کا کپڑا لون کا ململ کا کسی بھی طرح کا کالے رنگ کا کپڑا لے کے اس پر جیسے آپ کے لہنگے ہیں لہنگوں کی طرح کمیز اور پٹوں کے اوپر بھی کام ہوتا ہے جو ٹراؤزل کے ساتھ کے شنوار کے ساتھ پہنتے ہیں ان کے اوپر بھی کام ہوتا ہے تو آپ نے کام والے کپڑے کو بڑے اچھے طریقے سے تہہ کر کے اور بیچ میں آپ جوانے ایک وائٹ کلر کا پیپر ہوتا ہے جیسے ایک بڈی پیپر جس کو کہ یا کریپ پیپر کہتے ہیں کریپ پیپر تو تھوڑا سا درم ہوتا ہے وہ جدی خراب ہو جاتا ہے اس کو خادر گوڈی پیپر ہی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں اس کو میں بھول رہی نہیں نہیں ہوتا ہے ابھی وہ کپڑے آئی تھے تو وہ اسی میں لپ گئے گئے تھے سمیرا کو جدیے تھے تو بٹر پیپر بھی ہوتا ہے بلکل بلکل تو آپ نے تہہ کرنی ہے اس کو بیچ میں رکھنا ہے پھر تہہ کرنی ہے پھر رکھنا ہے لیکنکہ کام ایک دوسرے سے ٹچ ہو کے ایک دوسرے کو پکڑ کے کام خ بلک کلر کے بلبل کے لون کے اس کپڑے میں لپیٹ کے اور شاپر میں ڈال کے رکھ دیں آپ کے جو نقشی دبکی کے کپڑے ہیں جسے لہنگے ہو گئے میکسیاں ہو گئیں اور حصہ کے جو نقشی دبکی کے کپڑے ہیں وہ کالے نہیں ہوتی اس موسم میں خاص طور پر وہ آپ جب نکالے پہلے یوز کریں ان کو تھوڑی سی دیر ہوا لگواتے ہیں اس کے بعد اسی طرح رکھتے ہیں تو آپ کی یہ کپڑے جو ہے بہت عرصہ چلیں گے کیونکہ مہنگے کپڑے ہوتے ہیں پیور کے ا پر بناتے ہیں زیادہ تر تو تو پھر اس طرح کے کپڑے تو بڑے احتیاط سے رکھے جاتے ہیں ماں کے کپڑے ہوتے ہیں بیٹیاں بھی پہنٹی ہیں پھر آگے نواسیاں بھی پہنٹی ہیں ہمارے تو اسی طرح ہوتے ہیں ہم لوگ تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں تو جولیری کو بھی آپ اسی طرح چھوٹے 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 سے یہ لے کے نکشی دبکی کے کپڑوں کو ان جولیری کو کبھی بھی پرفیوم مت لگائیں پرفیوم لگانے سے بھی یہ کالی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنے تھی مکشہ مکتار تو ہے ہی میری بہت اچھی جو ہے وہ میری فرینڈ بن گئی ہے فرینڈ ہے میری بہت اچھی ویور ہے ہر ہر اس کا جو ہے کومنٹ کرتی ہیں ہر میری ویڈیو پہ نازمی کومنٹ کرتی ہیں اور ایک اور میری فرینڈ ہے روزی ان کی بیٹی ہے اور وہ میرے چینل کو انہوں نے ابھی ابھی ریسنٹی سبسرائب کیا اور وہ میری جتنی ویڈیو شید پیچھے والی بھی دیکھ رہی ہیں دیکھ چک ہے اور اب بھی دیکھ رہی ہیں اور وہ لائک کرتی ہیں تو ماہرہ اس کا نام ہے جی تو ماہرہ تینکیو سو مچ ماہرہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنا چینل بنا لیں یوٹیوب پہ تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہاں بنا لیں بے شک بنانے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر میں نے چینل نہ بنایا ہوتا نا تو میں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس میں اتنی مشکلات ہیں تو میں کبھی چینل نہ بناتی اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی چینل کو بنا کر اس کو رن کرنا آپ نے روز کسی ویڈیوز بنانی ہے ڈسکرپشن کرنی ہے ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ نے ٹیکس کرنے ہے اور موضوع سوچنا ہے کس پہ بنانی ہے تو کوئی اتنا آسان کام یہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر آپ کو شوک ہے اور آپ کے اوپر زیادہ برڈن کسی کا کام کا نہیں ہے تو آپ کر سکتے اور اصل بات تو شوک کی ہے تو شوک سے آپ کر سکتے ہیں تو اگر ماہرہ کو شوک ہے تو وہ ماہرہ چینل بنا لیں اگر اسے چینل بنا لیا تو میں شیئر کروں گی سب کے ساتھ اور سب دیکھئے گا تو باقی جتنے بھی ہیں تیبہ ہے مینہ ہے زرتاشہ ہے تانیا نی یورک میں ہے سادیا بہت لازمی میرا ویلوگ دیکھتی ہے سادیا کومنٹ نہیں کرتی ہے یار کیا کریں مقدس ہے اور آمنہ ہے اور فاطمہ بھی ہیں اور وہ آپ کے ایک اور سٹوڈنٹ تھی آمنہ کی سسطر اس کا کیا نام ہے مہیک بہت ساری ہی ہیں میری سٹوڈنٹس ہماری یہ بچیاں جو بڑے شوک سے دیکھتی ہیں تو اللہ ان کو جزائی خیر دے اپنا سب لوگ بہت خیال رکھے گا جلری کو ایسے رکھے گا اور کام والے کپڑوں کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جن کے پاس ایسے ہیں جن کی نہیں ہیں ان کے آنے ایسے کپڑے ایسے رکھے گا تو خیال رکھے گا اپنا بہت سا دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکر لائک اور شیئر کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ